ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آج کے اس ویڈیو میں ہم دوہزار اکیس کے نئے آفرس کے بارے مدانے والے ہیں کہ دوہزار اکیس میں اگر آپ کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں کچھ نئی چیزیں جاننا چاہتے ہیں اپنے بزنس کو ہائی لیول تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ بزنس کو آج کلٹ میں اکثر لوگ جو جاغ کرتے ہیں یا آپ کے جو سٹوڈینٹ ہیں یا پھر جو بزنس کے فیلڈ میں ہیں ان کو یہ اس لمبے لوگ ڈاؤن کے بعد سب کو ایک اندازہ ہو چکا ہے کہ بیزیٹل مارکٹنگ آج کے ڈیٹ میں کتنا ضروری اور امپورٹنس ہو چکا ہے تو جی ہاں آج میں آپ اگر جوب کر رہے ہیں یا آپ یہ جوب لیس ہیں بٹا بیزیٹل مارکٹنگ کے طرح کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ ارنڈ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے خود کے بزنس ہیں اس بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں وائیہ فیس بوک ٹوٹ اور انسٹرگرام اس طرح کی چیزوں میں آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اگر اس نیوئیر میں کچھ اگر نیا کرنا چاہتے ہیں یا کچھ نئی سوچ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ اس کو اخیر تک دیکھتے رہیے کہ اس ویڈیو میں یا پھر آج کے اس نئے آفرس میں آپ کو کیا کیا ملنے والا ہے اور کیا آپ پھر یہ ویڈیو دیکھنے کا عدد بسائٹ کر سکتے ہیں پہ بیٹے رہیں گے تو آپ بلکل سیف رہیں گے جی ہاں اگر آپ اس دوران بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا آن لائن بزنس سٹارٹ کریں تو اس کے لیے کیپٹل ٹیکنولوجی آپ کو زبردست آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے ساری چیزیں اے ٹو زیٹ ایویلیویل ہے ٹھیک آپ بزنس سٹ اپ کرنے سے لے کر پروموشن کرنے تک پھر دیر کیسے بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے جی ہاں ریجلل مارکٹنگ کے بارے میں میں کئی بار بتا چکا ہوں بہت ساری چیزیں تھیں جس کے بارے میں میں کئی بات بتایا ہوں چاہے ویڈیو کے بارے میں ہو ریجلل مارکٹنگ اپورٹنس کے بارے میں ہو یا پھر اس طرح سے آپ ریجلل مارکٹنگ کیوں کریں اس طرح کے بہت سارے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن آج میں یہاں پہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ جسٹ آپ اسمال اماؤنٹ کھرچ کر کے آنسکل مارکٹنگ کی چیزیں اچھے سے بیٹر سے بیٹر سے بیٹر چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں اور آپ بھی اپنا خود کی بزنس کو مینج کر سکتے ہیں ہینڈل کر سکتے ہیں یعنی اس لمبے لاکڈاؤن کے بعد جس میں لوگ ایک دوسرے سے ملنا بند کر دیئے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بھی بند کر دیئے ہیں اگر ایوین بات بھی کرتے ہیں تو ماس لگا کے بات کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے اپنے آپ کو احتیاط میں رکھنا بھی بہت ضروری ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آفیس میں یا پھر اپنے گھر بیٹھے اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس کو کس طرح سے پروموٹ کریں وائے ڈیجیٹل مارکٹنگ تو انہی ساری چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں یا آپ کو جاب کرنے والے ہیں تو آپ کے لئے یہ بہت اچھا اپنچنوٹی ہے جو کورس آپ کو دو دس دو بیس در میں مل رہے تھے اس طرح کے کورسز ہم آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں نیو یئر کا آفر میں ون لی ون ڈبل نائٹ یعنی نائنٹی نائن روپیز میں آئین آر میں ہم آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں آپ ایزلی ان سارے کورسز کے دیٹیل میں آپ کو ابھی بتاؤں گا ون بے ون کر کے کہ سارے کورسز کیا آپ سیکھ سکتے ہیں اور اس سیکھنے کے بعد اس کورسز میں آپ کو کیا گینی فکر مل سکتا ہے جی ہاں تو ہم ون بے ون کر کے ہم ساری چیزیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ بائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بائیڈ بھی کر سکتے ہیں ہماری ویبسائٹ ڈبلنٹوڈے ڈاٹ کام والی ویبسائٹ پہ جائیں گے اور جا کے آپ بائیڈ کر سکتے ہیں جی ہاں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ یوٹیوب مارکٹنگ اس کے بعد آپ پھر بات کریں گے ٹویٹر مارکٹنگ اس کے بعد اگر ویبسائٹ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں نیا بزنس سٹپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اس طرح کے لرننگ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ہم بات کریں گے ویبسائٹ کے اگارڈنگ پھر ویبسائٹ کو اگر گوگل میں اسیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رہنے کا یا سبسکرائبر گین کرنے کا یہ کس طریقے سے آپ یوٹیوب میں سبسکرائبر بڑھائیں اگر یہ چیز آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ جان سکتے ہیں اور اس کوس کے تھوہ آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم یوٹیوب میں کام کریں تاکہ ہم ایک سال میں ہم ملین کے ملین ہم سبسکرائبر لے کے آ جائیں اس طرح سے ایپ مارکٹنگ کی بات نہیں ہے اور کمپلیٹ ویڈیجٹل مارکٹنگ کورس یہ جو ساری چیز ہیں یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ آپ کو مل جائیں گے تو جی ہاں میں آپ کو ایک ون بے ون کر کے نہ بتاتے میں آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو مارکٹنگ رسرچ کے بارے بتاؤں گا پھر اس کے بعد پوری جو کمپلیٹ سٹ اپ ہے جو کمپلیٹ سٹ اپ صرف ٹریپل نائن میں ایویلیول ہے آئین آر میں ایویلیول ہے آپ چاہے انڈیا میں ہو یا آٹ آف انڈیا میں ہو وہ سب کو اس میں you access کر سکتے ہیں آپ download کر کے ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ون بے ون کر کے manage کر سکتے ہیں کچھ اس میں آپ کو practical project بھی ہیں آپ project manage کر سکتے ہیں تو میں یہ آپ کو ون بے ون کر کے ساری چیزیں بتانے والا ہوں ان ساری چیزوں میں کیا کیا سیکھنے والے ہیں کیوں سیکھیں کیوں دیکھیں کیونکہ آج کے улиٹ میں جو چیزیں ہیں وہ کیا اگر اس کو ہم نہیں سیکھتے ہیں تو انہی چیزوں کے بارے میں ہم پہلے جانتے ہیں کہ مارکٹنگ ریسرچ کیوں کریں دیکھیں مارکٹنگ ریسرچ کرنا یا مارکٹنگ کے بارے میں ریسرچ کرنا یہ بہت انپورٹنٹ سے ہیں اس ڈیٹ میں کیوں ریزن یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یا پھر کورونا کال کی وجہ سے لوگوں کے پاس آج کے ڈیٹ میں مارکٹنگ نہیں رہ گئی ہے کسٹومر نہیں رہ گئی ہے ہر کوئی جن سے بھی پوچھنا ہے اگر کوئی بزنسمن ہے اگر آپ ان سے پوچھ رہے ہیں یا کیا آپ کے بزنس کس طریقے چل رہا تو ہر کوئی رو نہ روتا ہے لیکن جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں ان کے لیے جن کے پاس ایسی او کا کام ہوتا ہے جن کے پاس ریسرچ مارکٹنگ کے چیزیں ہیں وہ لوگ بڑے اچھے لیول پہ بھی اس کورونا کال میں بھی اپنے بزنس کو اچھے سیٹ اپ کر رکھے ہیں اور وہ اپنے بزنس اچھے سے مینج کر رہے ہیں جی ہاں اچھے سے مینج کر رہے ہیں اگر میں اپنی کمپنی کی بات کرنوں تو ہماری کمپنی تو ویب ڈیولپمنٹ کی کمپنی ہے جس کی وجہ سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں ہوا ہے بلکہ میں یوں کہوں کہ اس کورونا کال میں ہمارے جو آن لائن کے جو کام تھے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے پر ڈے جو ہے لگ بگ لگ ہمارے پاس انکواری دو سو کے آس پاس انکواری آ جاتا ہے جس میں سے پانچ چھے کسٹومر پر ڈے ہو جاتا ہے تو خیر کہ یہ تو ہماری اپنی بات تھی کہ بڑے بڑے لیبل پر آؤٹ آف انڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ہو جاتے ہیں بہت انڈیا کی بات کر لیں تو انڈیا میں انکواری جو آتے ہیں اس کے اکورڈنگ جو دس بار پندرہ کسٹومر اس طرح سے ڈیلی کا آ جاتا ہے تو خیر کہ ہمارے کے جو لیبل ہیں ابھی ہم کا لوگ ڈاؤن سے پہلے صرف ہمارے پاس جو ٹیم تھی دس لوگوں کی ٹیم تھی بٹا بھی ہمارے پاس اور ٹیم بڑھانے پڑے ابھی دیس پتیس لوگ ہم نے ٹیم کا ابھی کا گائن کر لیا ہے تو خیر جس طرح سے میں نے اس لاؤگ ڈاؤن کے پیریڈ میں بھی اپنے بزنس کو سختص بنایا ہے وہ صرف اور صرف مارکٹنگ کی وجہ سے ہے اور وہ دیزیٹل مارکٹنگ کرنے کی وجہ سے ہے کیونکہ ہمیں مارکٹنگ کے بارے میں ریسرچ میں پہلے سے آلیڈی کر چکا تھا تو یہ جو کورسز ہیں یہ کورسز آپ کو انگلیس میں ملنے والا ہے مارکٹنگ ریسرچ کے بارے میں کہ مارکٹنگ ریسرچ کیوں ضروری ہے کیونکہ میں نے یہی چیز کے بات کی کہ کورونا کال کے ویسے لوگوں کے پاس کسٹومر نہیں ہے چیزوں کا بیچنے کے لیے یا کس چیز کو دکھانے کے لیے لوگوں کے پاس کسٹومر نہیں ہے اس لئے مارکٹنگ ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے آئیسے آپ مارکٹنگ ریسرچ کے اندر آپ گوگل فارم کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ویب سیٹ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے تو اس ریسرچ کر سکتے ہیں اس کورس کے اندر آپ مارکٹنگ کے ریسرچ کے بارے میں انٹرودکشن جانیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں سروی جانیں گے مارکٹنگ ریسرچ کرنے کے بعد اس کے ریسپونس کس طرح ساتھ اس سروی کس طرح ہوتا ہے وہ آپ سروی کر سکتے ہیں اس کا انیلائز کر سکتے ہیں اس سروی ریزلٹ کا اس کے بعد آپ لوگوں کے جو سروی ہیں یا جو فیڈبیک ہیں ان فیڈبیک سے اپنا کے ایک ویلیو بنا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کونسی پروڈکٹس ایسے ہیں جو زیادہ کسٹومر بائی کرتے ہیں یا کونسی ایسے پروڈکٹس ہیں جو پروڈکٹس کسٹومر زیادہ چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ایک فیڈبیک مل جائے گا اور اس فیڈبیک کے ثرو آپ اپنے بزنس کو زیادہ زیادہ گروت کر سکتے ہیں جی ہاں آپ زیادہ زیادہ گروت کر سکتے ہیں اپنے اسی فیڈبیک کے ایک وڈیو تو خیر یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں ڈیزیٹل مارکٹنگ کے وہ تمام کورسز کے بارے میں اگر آپ کسی ایک کورس کا بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کورس بھی بائی کر سکتے ہیں میں نے آپ کو سارے کسی نے دکھا دی ہیں آپ پہ اب کسی بھی کورس پہ کلک کر کے آپ کو کورس بائی کرنا چاہیں بلکل ایزی سٹیپ ہے بائی کرنے کا ڈیزیٹل مارکٹنگ ہے اس کے بارے میں تھوڑا اس کورس کے اندر آپ کو انٹرودکشن ملے گا گا ڈیزیٹل مارکٹنگ کے پانچ مئرز اس میں آپ کو انٹرودکشن ملے گا ایڈیزرل مارکٹنگ کیا چیز ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے کیوں سیکھیں ان انپورٹنس کے بارے میں آپ اس کورس کے اندر جانیں گے پانچ ایڈیزرل مارکٹنگ ٹولز جس کے بارے میں آپ اپنے بزنس کو یا پھر آپ اپنے مارکٹ کو زیادہ زیادہ گروت کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ فریرانسر ہیں تو زیادہ زیادہ کسٹومر گین کر سکتے ہیں ایسے پانس ٹولز آپ کو ملیں گے اس کے بعد کی بات کرتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی بات کیا مارکٹنگ ریسرچ کے بارے میں آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس کورس میں آپ کو کیا کیا سکھنے کو ملے گا اس کے بعد آ جاتی ہیں آپ کے پاس ویب سائٹ سٹ اپ کی کیونکہ جب آپ مارکٹنگ کے بارے میں جان جائیں گے مارکٹنگ ریسرچ کے بارے میں جان جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو پروڈکٹ دکھانے کے لیے یا پھر آپ کی جو سرویسز ہیں اس سرلیسز کو دکھانے کے لئے آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہونا بہت ضروری ہے جی ہاں آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ کے پاس ویب سائٹ نہیں ہوگا تب تک آپ اپنے کسٹومرز کو یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کے پاس کونسی چیزیں آپ موبائل میں فون پر ورسپ پر کتنے بھی بتا دیجئے لیکن وہ سیٹسفیکشن کسٹومر نہیں ہو پاتے ہیں جو ایک ویب سائٹ سے ہو جاتے ہیں یعنی اگر آپ کسی کسٹومر سے ڈیل کرتے ہیں اور ڈیل کرنے کے بعد ان کو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہماری ویب سیٹ یا آپ یہاں پہ ہمارے بارے میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو وہ آپ کو وہ زیادہ یہ ہوتا ہے اٹیکٹ ہوتا ہے اور اس کے ثروب آپ اچھے سا اچھے کسٹومر گین کر سکتے ہیں جی ہاں اچھے سا اچھے کسٹومر آپ اس کے ثروب گین کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا کیا ملے گا اس میں آپ کو ایک ویب سائٹ بنانے کا کس طریقے سے آپ کو ویب سائٹ بنا سکتے ہیں وہ ملے گا ہاں آپ کسٹ بھی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں ورڈپیس کو ترور ویب سائٹ بنا سکتے ہیں وکس اور ویبلی ان سارے چیزوں کے اوبارہ بھی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں لیکن اس میں سے کون سا یوز کرنا زیادہ بیٹر ہے آپ کو یہ پتہ چلے گا اس میں سے آپ کو یزی ٹو یوز کے لیے یہ آپ کا ورٹس سب سے زیادہ بیسٹ رہے گا اس کے بعد آپ یہ بھی جان سکیں کہ ڈومین کس طرح سے بائی کریں اگر ہوسٹنگ کس طریقے سے بائی کریں بلو ہوسٹ سے ایٹو ہوسٹ سے ان سارے چیزوں سے اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بائی کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا سانسا جو بیسٹ ہوسٹنگ کی ہے میں آپ کو ویڈیو کی نیچے بھی دے دوں گا ایٹو ہوسٹ، ٹی ایم ڈی، بلو ہوسٹ یہ سارے ہوسٹنگ ہیں وہ بیسٹ کمپنی کی ہوسٹنگ سے ہیں اس طرح سے آپ ویڈیو کی اپنا پیڈ کس طریقے سے بنائیں گے پوسٹ کیسے بنائیں گے مینیو کیسے بنائیں گے ویڈیو کیسے ہوتا ہے ان سارے چیزوں کے بارے میں آپ ون بے ون جاننے والے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر پریمیم ٹیم یوز کرنا چاہ رہے ورڈپیس کی پریمیم ٹیم یوز کرنا چاہ رہے آپ وہ کہاں سے بائی کریں گے اور وہ پریمیم ٹیم یوز کریں ان کی اپنا ٹیم کیا ہے ان سارے چیزوں کے بارے میں آپ جاننے گے اس کورس کے اندر اور پھر جاننے گے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو سیکیور کسی طریقے سے کریں اور پلیگ انز کے ماددہ ہم سے کیسے ہو اس ویب سائٹ کو کہ ان پرٹنس جو سیکیورٹی ہیں وہ سیکیورٹی کیسے لگائے اس کا حالہ ایس ایس ایسیل کیسے ایکٹیو کریں گے یعنی جب آپ ویب سائٹ دیکھ کسی کی کھولتے ہیں تو یہاں پر دیکھنا تا لاک لگا ہوا ہوتا ہے تو یہ SSL کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آپ SSL نہیں لگا کر رکھتے ہیں تو وہاں پر دیکھا تھا کہ تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں اگر آپ بردے کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے اس کے بارے میں جانا ہوں گے اس کا علاوہ کیسے اکٹیب کریں گے آپ SSL کو وہ چیز اس کے بارے میں جانا سکتے ہیں اس کے بعد آپ جانیں گے کہ ای میل سیٹ اپ کیسے کریں گے آپ اپنے بزنس کے لیے یعنی info at the rate your business.com یعنی domain.com یعنی جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے کہ the learn tool.com ہے تو جو بزنس میل ہوتا ہے وہ info at the rate اور domain.com کا ہوتا ہے تو اس طرح کے جو میل ہوتے ہیں اس میل کا سیٹ اپ کیسے کریں گے کیونکہ جب آپ بزنس کریں گے تو بزنس کے لیے آپ کو کمپنی میل ہونا ضروری ہے یعنی آپ گوگل کے میل یوز نہیں کر سکتے ہیں یا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں بہت جو زیادہ تر لوگ یہ trust کرتے ہیں وہ بزنس میل کے زیادہ trust کرتے ہیں کیونکہ بزنس کے لیے بزنس میل ہی زیادہ بیٹر ہوتا ہے اس کے بعد آپ جو مارکٹنگ کی فریسٹیٹیزی آ جائے گی جب آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہو جائے گا پھر اس ویب سائٹ کو ای میلنگ کیسے کریں گے ای میلنگ مارکٹنگ کیسے کریں گے تو مارکٹنگ کرنے کا پورا آپ کو ایک سٹ اپ ملے گا آپ کو ای میل مارکٹنگ اگر پہلے سے ویب سائٹ ہے تو آپ ای میل مارکٹنگ کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں یہ کورس آپ بائی کر سکتے ہیں بائی کر کے ای میل مارکٹنگ کے بارے میں جان سکتے ہیں ای میل مارکٹنگ کے بارے میں یہ کورس بائی کر کے ساری چیزیں آپ جان سکتے ہیں کہ ای میل مارکٹنگ کس طریقے سے کیا جائے گا اور ایمیل مارکٹنگ کیوں کریں کیسے کریں کس طرح سکھے جائے سب اے ٹو زیڈ آپ کو پریکٹیکل اس میں بتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایمیل مارکٹنگ کے بارے میں آپ اس کوس کے اندر کیا کیا جانیں گے کیا کیا سکھیں گے کہ ایمیل مارکٹنگ کیوں ضروری ہے بزنس کے لیے کسی بھی کمپنی کے لیے کسی بزنس کے لیے اور میل چیم اکاؤنٹ کی سیٹ اپ کس طرح کیسے کریں ایمیل مارکٹنگ کے لیے جو کو سوفٹن ہوتا ہے وہ میل چیم اکاؤنٹ کے طرح ہوتا ہے تو وہ کیسے آپ سیٹ اپ کریں گے اسی طرح سے ایمیل کلیکشن کس طرح سے کریں گے ویب سائٹ کے یعنی اگر آپ کے پاس ویب سائٹ بھی نہیں ہے پھر بھی جو کسٹومر کے ایمیل سے ہیں یعنی آپ کے جو بزنس ہیں اس بزنس سے ریلیٹیڈ میں جو کہ ایمیل سے آپ کو لینا ہو تو آپ وہ کیسے لیں گے اس طرح سے آپ کیسے کریں گے ایمیل کیسے کریں گے اس کا علاوہ ایمیل سبجکٹ کے لائن کیسے لکھیں گے جو جیسے کہ ایمیل پہنچے کسٹومر کے پاس وہ آوپن ہوں کس طرح سے ایمیل کے سبجکٹ چوز کرنا چاہیے یا کونس اٹرکٹیو ایسا انداز یوز کرنا چاہیے پھر وہ ایمیل مارکٹنگ کریں گے جو اس میں جو انیلائز کرنا ہو یا اس کو ٹریک کرنا ہو کتنے لوگوں نے میل دیکھا ہے کتنے لوگوں نے نہیں دیکھا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ جانیں گے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کوپی رائٹنگ کا کوپی رائٹنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یا فیر کہ آپ کوپی رائٹنگ کے بارے میں جانتے ہیں تو ان کے بارے میں کہ آپ یہ تھوڑا بہت سیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کوپی رائٹنگ کریں اس کو کیسے کیوں کریں کوپی رائٹنگ کیسے مینج کیا جائے کوپی رائٹنگ یہ کورس ہے یہ کورچ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ کوپی رائٹنگ میں آپ سیکھنے والے ہیں کہ کوپی رائٹنگ کیا چیز ہے اس کے بارے امز determine جانیں گے اس کے بعد یہ کوپی رائٹنگی ہوتا کیا ہے اور یہ importance کیوں ہے اس کی importance کے بارے میں آپ جانیں گے اور یہ copyright بائر کے لیے یعنی کوئی person ہیں کوئی customer سے اس customers کے لیے کوپی رائٹنگ کیوں انپورٹنٹس ہے کیسے انپورٹنٹس ہے اس طرح کے بارے میں جانیں گے آپ یہ اٹینشن ہیڈ لائن ٹو ایٹ سینٹ آف دک ڈالر آپ اس کو جو کافی رائٹنگ کا سیکشنز ہیں اس سیکشنز کو کس طریقے سے ہیڈ لائن کریٹ کریں گے کہ تاکہ لوگ جہاں اس کو جلدی سے جلدی دیکھ پائے یا جلدی سے اس کو دیکھیں اور دیکھ کر ان کے دھیان کو اپنے آرٹکل کے طرف مائل کر دیں ان ساری سینٹ کے بارے میں جانیں گے اس کے علاوہ کچھ ایسے ٹپس ہیں جن ٹپس کے بارے میں جو ہیڈ لائن کے دینا ہے یعنی جو بھی ہیڈ لائن جیسے آپ کے نیوز میں دیکھتے ہیں یہ بہت بڑی خبر اس طرح کے جو نیوز کے ہیڈ لائنز ہوتی ہیں تو ایسے کافی رائٹنگ میں آپ کو ہیڈ لائنز کے بارے میں بھی آپ کو جاننی کا موقع ملے گا اس کے علاوہ لوگوں کے جو انٹرسٹ ہیں ان کی جو ڈیزائر ہیں ان کے جو ایکشنز ہیں ان کے ایکشنز کے ایکورڈنگ آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں جاننے کو ملے گا جا آپ کس بزنس کے لیے کس طرح کے لوگوں کے ریکوارمنٹ ہے کیا اور کس طرح کے لوگوں کے ڈیزائر کیسے ہوتی ہیں ان کے کام کا کیسے ہوتی ہیں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں جانیں گے جب یہ سب چیزیں جانیں گے تب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے مین کسٹومرز کون ہو سکتے ہیں اور کس ٹائپ کے لوگ ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں آپ جانیں گے اس کے علاوہ کچھ پریکٹیکل کے لیے آپ کو کچھ آسائنمنٹ میں ملے گا یہ کافی رائٹنگ کا اس کے بعد جو انپورٹنٹ جو پارٹ ہوتا ہے اس وزیجر مارکٹنگ کا وہ ہے ایسی او سرچ انجن آپٹیمائیزیشن یعنی آپ جب گوگل میں سرچ کریں فیس بک میں سرچ کریں ٹوٹر میں آپ کی جو کنٹنٹ ہیں وہ کنٹنٹ گوگل کے سرچز میں آ جائے تو یہ اس چیز سیکھنے کے لیے اگر آپ یہ کورس بائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس پہلے سی کافی رائٹنگ کے نالج ہیں ایمیر مارکٹنگ کے نالج ہیں تو آپ صرف اور صرف ایسی او یعنی سرچ انجن آپٹیمائیزیشن والی کورس بائی کر سکتے ہیں جی ہاں آپ ایزلی صرف اور صرف ایسی او کا کورس بائی کر سکتے ہیں اس کورس کے اندر آپ جو سیکھنے والے ہیں وہ کیا کیا سیکھیں گے ایسی او کے بارے میں جاننے والے ہیں جو ایسی او کی ڈڈکشن کیا ہیں ان کی آورویو کس طریقے سے ہیں پانچ ایسی او کا ٹرکس آپ کو ملیں گے میزر ایسی او کا جس کے تھوہ آپ اپنے ایک ویب سائٹ کو بیٹر سے بیٹر پرفیمنس کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے ایسی او رینک کے اچھے سے پرفیمنس کر سکتے ہیں چاہے وہ ویب سائٹ ہو یا یوٹیوب ہو ہاں یوٹیوب میں ایسی او کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے یا ویب سائٹ میں ایسی او کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے بلاغ میں ایسی او کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اس طرح سے ایسی او جو آپٹیمائز کریں گے اپنی ہوم پیج کو وہ کیسے کریں گے اس کے بارے میں آپ جانیں گے آپ یہ جان سکتے ہیں کس طریقے سے آپ اپنی ویب سائٹ کو گوگل سرچ کنسول میں ویریفائی کریں یعنی جب گوگل کوئی سرچ کرتے ہیں آپ گوگل میں جا کے تو وہ چیز یہ جان پائے کہاں یہ کنٹینٹ کہاں پہ ہیں تو اس طرح سے ویریفائی کرنا کی طریقہ آپ سکھیں گے اس کا گوگل موبائل فرینڈزی ٹسک یہ چیز آپ جانیں گے یہ کیسے ہوتا ہے کیسے لیا جاتا ہے آپ کیورڈ ریسرچ کے اس ٹیپس کے بارے میں اور ان کے اسٹرٹریجی کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیک بینٹ اسٹرومو ون تھاوزنڈ پلس کی آئیڈیاز یعنی آپ اگر کوئی بھی ٹاپک سے اس ٹاپک کے اندر آپ کیورڈ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں آپ بلکل ایزلی تو وہ بھی آپ کو ملے گا یہاں پہ جی کیورڈ ریسرچ کیسے کریں گے کس طرح سے کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ملنے والا ہے کہ وہ نیروڈاون کیورڈز کونسی ہیں یعنی کم سرچز والے کیورڈز کونسی ہیں گوگل پلانر کے ایک کورڈنگ اس کے علاوہ آپ اس میں جانیں گے کیورڈز کی کمپیٹیٹر کونسے ہیں چوز تارگیٹ کیورڈ اور آپ کی جو مین ٹارگیٹڈ کیورڈ سے کیونکہ دیزل مارکٹنگ کی دنیا میں جو کھیل ہوتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کا کمپیٹیٹر اور کیورڈز کے اوپر یہ ہوتا ہے اب جتنے بیٹر سے بیٹر کیورڈز آپ ریسرچ کریں گے اسی طرح آپ کو یہاں پہ زیادہ زیادہ آپ کو یہاں پہ ٹارگیٹڈ ملنے والا ہے تین ساری چیزوں کے بارے میں جانیں گے اس کے علاوہ ٹائٹل ٹائگ یہ جو سرچ انجین کے اندر جو ٹائٹل ٹائگ سے ڈال جاتے ہیں وہ کس طرح کیسے ڈالا جاتا ہے کیسے ڈالا جاتا ہے وہ کیسے لیا جاتا ہے ان کے بارے میں جانیں گے اور اس کے علاوہ آپ اس میں یہ جان سکتے ہیں کہ میٹا ڈسکریپشن کس طرح کیسے ہوتا ہے میٹا ڈسکریپشن کیوں لکھنا ضروری ہے اور کہ اگر وہ لکھتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا اس طرح سے آپ یہ گوگل ٹروم کے جو سرچز ریزلٹ ہیں ان کے بارے میں آپ جان سکیں گے اور کو اپٹیمائز دہ ہیڈنگ ٹیگ اور انٹرنل لنک کے ہنہ آوٹر لنک اور انٹرنل لنک جو ویب سائٹ کی ہوتی ہیں یا پھر آپ کا پیجز کی ہوتی ہیں تو اس کا کس طریقے سے آپ اپٹیمائز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ بیک لنک کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں بیک لنک کے بارے میں کتنے ٹائپ کے بیک لنک ہوتے ہیں ایک دو فالو ہوتا ہے ایک نو فالو ہوتا ہے دو فالو کب کام آتا ہے کیوں آتا ہے اور یہ گین کرنا کیوں ضروری ہے اس کا آپ اس میں یہ جان سکتے ہیں کہ ایسیو کے اندر کیمپین کیمپیننگ کیسے کیا جائے گا لنک کی کیمپین کس طریقے سے ہوتا ہے اور کنٹنٹ کریٹ کس طریقے سے ہوتا ہے کیسے کیا جاتا ہے شوشل میں شوشل میڈیا پیجز میں شوشل شیئر میں جیسے فیضوں میں ٹوٹر میں پیجز شیئر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ جس میں یہ جان سکتے ہیں کہ ویب سائٹ کے اندر آثورٹی کے کتنے کیا چیز ہیں لیوریج آثورٹی ویب سائٹ کے اندر کیا ہیں کون کون سی کی ورڈ کے اندر جو زیادہ سرچز آتے ہیں ریزلٹ آتے ہیں اس کے بعد کچھ سٹوڈینٹس اور کوششن انسر ملیں گے کہ اس کوششن انسر کے جان سکتے ہیں کہ کس کس طریقے سے لوگ کوششن کرتے ہیں یا پھر آپ کے ذہنے کوئی سوال ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ اس میں جان سکتے ہیں اس کا علاوہ لوکل ایسیو کا رینکنگ کیسے ہوتا ہے بزنس کے لیے یعنی آپ اگر کسی ایریا میں رہتیں جیسے میں ابھی ڈیلی میں ہوں تو ڈیلی کے ایریا میں اگر ہمیں صرف کوئی کیورڈز پر رینک کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گے گوگل کے اندر اس کا آسائنمنٹ کچھ رہے گا جب پروجیکٹ آپ کو ساوی چیزیں مل جائیں گے تو کچھ آسائنمنٹ رہتا ہے اس آسائنمنٹ کو پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو انپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ یوٹیوب مارکٹنگ کی ہیں یوٹیوب مارکٹنگ جو آج کے جیٹ میں بہت انپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے کسی بھی مارکٹ کے لیے یا کسی بھی بزنس کے لیے یا کسی بھی چیز کو رینکنگ کے لیے یوٹیوب آج بہت انپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے تو ایسے چیزوں میں اگر یوٹیوب کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنا کیریئر یوٹیوب میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ بہت اچھا پچنیوٹی ہے کہ آپ اپنا کیریئر جو یوٹیوب میں بنائیں گی یا پھر اس میں آپ ارننگ کرنا چاہیں تو اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کیا کیا ملے گا اس کورس کے اندر آپ کو ملے گا یوٹیوب کے بارے میں اوورویو ملنے والا ہے یوٹیوب مارکٹنگ کیا ہے کیسے کام کرتا ہے کس طریقے سے ہوتا ہے اس کی سٹرٹریجی کیا ہیں اس کے انیلائیٹک سے انیلائیزز کیسے ہوتا ہے اس کے انیلائیزز کیسے کام کرتا ہے ان کے بارے میں کیورٹ ریسرچ کیسے ہوتا ہے سپوز کہ میں اگر ایک بات بتا دوں اس میں ایک چیز اگر میں بتا دوں جیسے کہ میں ابھی یوٹیوب میں آ گیا یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کوئی بھی کیورٹس جس کو آپ چاہتے ہیں کہ سرچ کریں جیسے اگر آپ کو گروسری سٹورز سٹارٹ کرنا ہو تو آپ کیا سرچ کریں گے یعنی اگر آپ کو ویبسائٹ بنانا ہو تو آپ یوں سرچ کریں گے ہاو ٹو میک گروسری ویبسائٹ آپ اس طرح سرچ کرتے ہیں یا ہاو ٹو میک گروسری سٹورز یعنی آپ اس کے بارے میں ٹپس لینا چاہتے ہیں کیسے ہوگا تو آپ اس طرح کیورٹس جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو اس میں اسیو رینکنگ میں جو بیٹر ہوگا اچھا ہوگا تو آپ کو ٹاپ پہ مل جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں دو تین ویڈیو جو ہیں اوپر ٹاپ کے آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ میرا سیکنڈ ویڈیو ہے جو کا یہاں پہ ٹاپ پہ ہیں اس ویڈیو کو بہت لوگوں نے دیکھا ہے آپ اس میں جان سکتے ہیں یوٹیوب کے بینرز کے بارے میں یا تھم کے بارے میں یوٹیوب کے بینر کے بارے میں یوٹیوب کے جو چینل آرٹ ہے اس کے بارے میں آپ یہ جان سکیں گے چینل کے ٹاگ کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں چینل کا ٹاگ کس طرح کیا جائے یوٹیوب کا ایس ایو کیسے کیا جائے یہاں پر کسٹم ثم کس طریقے سے لگایا جائے انیبل کیا جائے یوٹیوب کا جو تھم ہے وہ تھم کیسے بنایا جائے یوٹیوب کارٹ کا استعمال کیسے کیا جائے یوٹیوب کمنٹز میں جو آتے ہیں اس کا کمنٹز ریپلائی کس طرح کریں اور کمنٹز کے ریپلائی سے کیسے آپ اپنے کسٹومر گیرن کرسکتے ہیں میں نے بہت سارے کسٹومر سے یوٹیوب سے لیے ہیں بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میرا پر اڈے کا یوٹیوب سے کسٹومر میں اپنی بات بتا رہا ہوں جب تک میرے پاس زیادہ سبسکرائبر بھی نہیں ہے پھر بھی میرا پر اڈے جو یوٹیوب سے لگوئے لگوئے پچاس ساٹھ کسٹومر ڈیلی آتے ہیں کیونکہ میں نے اس میں یوٹیوب میں بہت ساری چیزیں ڈال رکھی ہیں سہم اسی طرح سے آپ بھی اپنا بزنس چاہتے ہیں یوٹیوب کے طرح تو آپ یوٹیوب کے طرح آپ اپنے جو بزنس ہیں اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں اپنے بزنس کے بارے میں ان کو بتا سکتے ہیں تو یہ سارے چیزیں آپ کو یہاں پر سیکھنے کو ملنے والا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں ملے گا کہ کس طرح سے آپ ملٹیپل یوٹیوب اکاؤنٹ مینج کرنا چاہ رہے ہیں یعنی اگر آپ یہ کہ اپنے بزنس کے لیے ہیں اپنے اپنے ہابیز کے لیے ہیں ایک اپنے کسی دوسری انٹرسٹر کے لیے ویڈیو کا چینل بنا رکھے ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ جو بھی چینل بنائیں اس چینل میں آپ کو صرف ایک ہی ٹاپک ایک ہی ٹاپک کی ٹاپک ڈالیں تو آپ اس کو ہر طرح کی ٹاپک آپ نہ ڈالیں تو زیادہ بیٹر یعنی اگر آپ ٹیکنیکل ٹاپک ڈالتے ہیں تو صرف ٹیکنیکل ٹاپک ڈالیں یعنی ٹیکنیکل ٹاپک میں آپ اس کے اندر کھانے پھینے کا سامان نہ بتایا کریں یا کھانے کی ریسیپی نہ بتایا کریں کیونکہ وہ چیزیں ایک مین ٹاپک کو اوپر لے کے چلا کریں جس کو ہم یوٹیوب کے دنیا میں یا پھر یوں سر یوں بول لیجئے انٹرنیٹ کے دنیا میں ہم اس کو بولتے ہیں نیچ کوئی بھی ایک نیچ ہو نیچ ہے ٹاپک اس ٹاپک کے اکورڈنگ ہی آپ کام کردے تو زیادہ بیٹر ہے اس کے لئے یوٹیوب کے جو ویڈیوز ہیں اب یہ بڑا بھر گا یوٹیوب سبسکرائور کیسے کریں گے انکریز کس طرح سے کریں گے سبسکرائور کے بارے میں آپ کو جاننے کو ملے گا اس سے کورس کے اندر تو یہ تو رہی کے چیزے یوٹیوب کے بارے میں کچھ انٹرڈکشن اس کے بعد آپ اگر فیس بک یوز کرتے ہیں فیس بک مارکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک کے مارکٹنگ آپ ارام سے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ سیکھ سکتے ہیں کہ فیس بک میں مارکٹنگ کیسے کی جاتی ہے کس طریقے سے ہوتا ہے کون کون سے چیزیں ضروری ہیں فیس بک مارکٹنگ کے لئے ان کے بارے میں آپ کو جاننے کو ملے گا کہ فیس بک مارکٹنگ کیوں انپورٹنٹس ہیں کس بھی بزنس کے لئے کیونکہ آج کے ڈیٹ میں یوٹیوب کے بعد یعنی گوگل کے بعد آپ سب سے زیادہ جو لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں وہ فیس بک میں ہیں آپ ایک بزنس کے لئے فیس بک پیج سیٹ اپ کیسے کریں گے فیس بک آئیکن کا استعمال کیسے کریں گے کور پیج کا استعمال کس طریقے سے ہوگا فیس بک میں ڈسکرپشن کیسے لکھیں گے ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ یہ جانیں گے فیس بک میں پوسٹ کیا ہے کس طریقے سے پوسٹ ڈالا جاتا ہے آپ کو یہاں پہ آٹھ طرح کے ٹرکس ملنے والے ہیں کہ اس ٹرکس کے اندر جس میں آپ کے پیجز کو زیادہ زیادہ لوگ لائک کریں آپ کو پیج کو اپنے جو پوسٹ ہے اگر بوسٹ کرنا ہے تو اس کی سیکریٹ کس طریقے سے کام کرتا ہے کیمپین چلانا چاہ رہے ہیں کوئی گروپس مینج ہیں یا گروپس سے جوائن ہونا چاہتے ہیں فیس بک لائیو آنا چاہتے ہیں فیس بک لائیو میں کیسے کام کریں گے اس کے علاوہ آپ یہ ملٹیپل فیس بک پیجز آپ بنانا چاہتے ہیں مینج کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کریں گے فیس بک کمنٹ سے ریویو کس طریقے سے ہوگا فیس بک کے اندر انسٹنٹ آرٹیکل کیسے ڈالتے ہیں کیونکہ یہ انسٹنٹ آرٹیکل جب آپ کسی فیس بک پیج کو مانیٹائز کرنا چاہتے ہیں وہاں سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے آپ یوٹیوب سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں سیم ایسٹیز آپ اس طرح فیس بک سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے انسٹنٹ آرٹیکل لکھا جاتا ہے اس کے لیے یوٹیوب کے بعد ٹوٹر کے دنیا آتی ہے ٹوٹر میں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو جوائن رہتے ہیں اور اس میں اکثر جو بڑے بڑے طبقے کے لوگ ہیں وہی لوگ جوائن ہوتے ہیں کیونکہ ٹوٹر بہت ہائیلی پروفیشنل چیزیں ہیں یہ ایک مارکٹنگ کے لیے بھی بہت اچھا پلیٹ فارم ہے تو آپ یہاں پہ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ یوٹیوب کا ٹوٹر مارکٹنگ کیا ہوتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کو ملے گا ٹوٹر کا پروفائل کس طرح سیٹ اپ کیا جاتا ہے اکاؤنٹ ٹوٹر فالو کس طریقے سے بڑھا جاتا ہے ٹوٹر کے اندر آپٹیمائز کیسے کی جاتی ہیں ٹوٹر کے اندر جو فیچرز ایمیج ہیں وہ کیسے ایڈ کیا جاتا ہے ٹوٹر میں پوسٹ کس طریقے سے کرے تاکہ وہ پوسٹ جو ہیں وہ زیادہ سے ترینک ہو ٹرینڈنگ میں آ جائیں وہ پوسٹ اس طرح سے ٹوٹر کے فالوئر کیا ہیں کس طرح زیادہ ہیش ٹیک کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے ہیش ٹیک کا استعمال یہ بہت انپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے چاہے فیس بک ہو ٹوٹر ہو یا پھر یوٹیوب کے ویڈیو ہو ٹوٹر کا پولز کیسے کی ریٹ کی جاتا ہے کہ آپ پینٹ ٹوٹ آپ کوئی ٹوٹس آپ پینٹ کیسے کریں گے کسٹم کا اگر آپ کوئی کوئی کوششنز ہے کوئی ایسی چیز ہے جو کسٹمر کے لیے آپ اسے کرنا چاہتے ہیں مینشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیز آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں ٹوٹر میں کسی چیز کو اگر انفلینسر مینشن کرنا ہو کیسے کریں گے ٹوٹر کو اپنی ویب سیٹ سے کیسے کنیٹ کریں گے ٹوٹر کے انیلائٹکس کس طریقے سے کریں گے اس میں ریزلٹ کیسے دیکھیں گے اس کے بعد اگر بات کر لیں ہم کورا مارکٹنگ کی تو کورا مارکٹنگ ہے ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جس پلیٹ فارم کے تھرو آپ یہ جان سکتے ہیں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کوئیسٹن انسر ہو جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیسٹ ڈبلوپمنٹ سرویس انڈیا کہ ایک ڈبلوپنگ کے ڈیپارٹمنٹ میں کون سے بیسٹ ڈبلوپمنٹ سرویسز ہیں یا پھر آپ یوں سمجھ جاتے ہیں کہ گلوبل فارسٹس گروئنگ کمپنی انڈیا ان ویب ڈبلوپمنٹ سرویس ان ایپ ڈبلوپمنٹ سرویس ان ایسیو سرویس جیسے سرچ کرنا چاہے آپ سرچ کر سکتے ہیں تو کورا آپ کو یہ بتائیں گا کہ آپ کو کونسی کیسی کمپنیاں ہیں جو انڈیا میں بیسٹ پرپرپومنس کر رہی ہے تو اس طرح کورا بہت زبارتس فیلڈ ہے کوششن انسر کے لیے یہاں پہ بھی کسٹومس بہت زیادہ آتا ہے اگر ہم اس کی بات کر لیں کورا مارکٹنگ کی یا کورا ویب سائٹ کی تو کورا ویب سائٹ میں بہت اچھی چیزیں ہیں اور بہت زبردست چیزیں ہیں اگر میں اس کی بات کروں کورا مارکٹنگ کے اس کے وزٹر کتنے ہوتے ہیں یوٹیوب کے وزٹر کے بارے میں اگر آتے ہیں اس کے وزٹر کتنے تو بہت اچھے ہائی لیبل کی اس کے وزٹرز ہوتے ہیں اس کا پر مند دیکھ رہے ہیں پر مند جو ہیں 34.59 بلین وزیٹر ہیں یہ پر مند کی وزیٹر ہیں تو اس طرح کے وزیٹر آپ یہاں پہ دیں گے بہت اس میں بڑھتا جا رہا ہے دے با دے یوٹیوب کے وزیٹر جب بڑھتا جا رہا ہے سیم ایزٹی اس طرح کے سے کورا مارکٹنگ کبھی ہے کورا کا جو پلیٹ فارم ایسے ایسے کبھی ہے یہ بھی بلین کے اوپر جاتا ہے ان کی سرویسز یہاں بلکل سیمپل سا ہے جب تک آپ اسے لاغ ان نہیں کر لیں تب تک اندر جانی سکتے دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے اب یہ ملین پر چل رہا ہے 544.7 3 ملین پر چل رہا ہے یہ ورلڈ کی کیٹیگری میں دو نمبر پر رینکنگ میں ہے جبکہ یہ گلوبل کیٹیگری میں اسی نمبر پر ہے ٹھیک ہے ایٹی ایٹ نمبر پر ہے جبکہ کنٹری بیزد اگر یہ یو ایس بیزد ویبسائٹ ہے یہ جو ہے سیونٹی نمبر پر ہیں جس طرح سے یہ منتلی سرچز ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کتنا منتلی سرچز ہوتا ہے اور سب سے زیادہ سرچز ہوتے ہیں وہ انڈیا ہیں یو ایس کے یو ایس سے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو ایس کے بعد سب زیادہ سرچز ہوتے ہیں وہ انڈیا سے ہوتے ہیں جس طرح سے یہاں سے بھی آپ کو اپنے کسٹومرز لینا چاہ رہے ہیں یا اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ کورا مارکٹنگ بزنس کے لئے کیوں انپورٹنٹ ہیں ان کی اسٹرٹیز کیا ہے ان کے اکاؤنٹ سٹ اپ کیسے کریں گے اپٹیمائز کس طرح کس طریقے سے ہوگا یہاں پہ آپ بلڈ اپ کر سکتے ہیں انسر لسٹ بلڈ اپ کر سکتے ہیں آپ کا کوششن انسر جو فارمیٹ ہیں وہ فارمیٹ آپ کر سکتے ہیں آپ کورا میں پروموشن کر سکتے ہیں فائنڈ بلوگ پوسٹ آئیڈیا ویڈ کورا بزنس پیل سٹ اپ کرنا اپنے ان مساری چیزیں کے بارے میں آپ ان کورا مارکٹنگ کے کورا مارکٹنگ کے کورس میں جان سکتے ہیں اگر آپ کو اوپر کے سارے کورس کورس کوئی دلچسپی نہیں ہے فقط کورا مارکٹنگ یعنی کوشن انسر میں مارکٹنگ کرنا ہے تو آپ یہاں صرف کورا مارکٹنگ کے ایک کورس آپ بائی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سارے ویڈیوز ہیں کر دلچسپی نہیں ہے اس کے علاوہ اب بات کرلیں گوگل ایڈ کی یعنی اب تک جو میں بتا رہا تھا یہ ساری چیزیں جو تھی وہ اورگینک تھی یعنی آپ کو خود سے کام کرنا ہے اور خود سے کام کرنے کے بعد آپ کو ریزلٹ ملے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک پروفیشنل بزنس آنر ہیں بٹ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ سیکھیں دیکھیں چیزیں کو مینج کریں تو آپ کیا کر سکتے اس کے لیے کہ آپ خود سے کریں اس کے لیے آپ کو ٹائم نہیں ہے تو آپ کیا گوگل میں ایڈ چلا سکتے ہیں جی ہاں آپ گوگل میں ایڈ چلا سکتے ہیں اس کے لیے کیا ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو سب جاننا ہو کہ گوگل میں ایڈ چلا جلا کہ اپنے بزنس کرنی ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ یہ جان سکتے ہیں کہ گوگل میں ایڈ کس طریقے سے ہوتا ہے کیوں انپورٹنٹ سے کیسے اپنے بزنس کو گوگل میں ایڈ چلا سکتے ہیں ان کے آکاؤنٹ کیسے سیٹ اپ کریں گے انیلائز کس طرح کریں گے پی پی سی کمپین پی پی سی کمپین کا مطلب ہوتا ہے پر آہ پر اس میں جو پی پی سی کمپین جو ہوتے ہیں وہ کمپین جیسے جب بھی کوئی آپ اس میں کلک کریں گے اس طرح سے پی پی ویو پہ بہت ساری چیز ہوتی ہے کہ اس میں جیسے آپ کلک کریں تو کیا وہ بائلنس کٹ جاتا تو اس طرح کا سٹ اپ کس طرح اس کے جاتا ہے کیسے ہوگا ان ساریشن کے بارے میں جان سکتے ہیں گوگل اکاؤنٹ کیسے سٹ اپ کریں گے یہاں پہ جو رائٹ جو سیلیکشن ہوتا ہے کیمپین کا وہ کون سا ہے اس طرح سے ڈیٹرمائن کے بیڈز اینڈ بجڈز کیسے سٹ کریں گے ٹارگیٹڈ آڈینس کیسے سٹ کے جا سکتا ہے ایڈوانس کیمپین سیٹنگ کیسے کی جائیں گے کس طرح کی ورڈز کی جو پروفیٹیویل جو کی ورڈز سے ریسرچ چینج چوز کرنا ہے وہ کیسے کریں گے اور ایڈ کس طرح سے لکھیں گے تاکہ کسٹومر کو جو آٹینشن کسٹومر کے آٹینشن کو گرائب کر سکے اس کسٹومر کے جو توجہ کو مبزول کرسکے اپنی چیزوں کے طرف اس طرح سے گوگل انیلائٹکس ہے یعنی اگر آپ یہ سارے چیزیں کر رہے ہیں تو ان سارے چیزوں کرنے کی بعد آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کس طرح کتنے وزیٹر کہاں سے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں یہ گوگل انیلائٹکس کے طرح آپ کو پتہ چلے گا ہاں اس کو اس کے اندر یہ آپ جان سکتے ہیں کہ گوگل انیلائٹکس کیسے کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے اور کہ کیسے کیوں یہ چیزیں کی جائے تو ان سارے چیزوں کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں ٹھیک ہے گوگل کے انیلائٹکس کے بارے ریسرچ کرنے ریسورسز کے بارے میں اس کا اکاؤنٹ سیٹ اپ کرنے میں ٹریکنگ کے بارے میں اس کا رہا سے کوئی اگر انٹرنل ٹرافک ہیں اس کو ریمو우 کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ ریموک کر سکتے ہیں یا پھر فیلٹر آئیڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں نیویگ ایڈنگ گوگل انیلائٹکس سے آئڈ کرنا چاہے ہیں ریپورٹنگ ٹولز پر لینا کے بارے میں جان سکتے ہیں اس کے بعد ریال ٹائم ریپورٹ کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ اب اس ٹائم کسٹوم MUR s آتا ہے نہیں آتا ہے ان سارے چیزوں کے بارے میں آپ اس کورس کے اندر جان سکتے ہیں جی ہاں اس کے لئے آپ بہت سارے آج جنگیں کنفیگریشن گول آپ کے جو کنفیگریشنز ہیں آپ گوگل کو اس سے کریں گے اور کیسے گول کو کنفیگر کر سکتے ہیں اس طرح سے گوگل ایڈ ورڈ کو کیسے آپ اس نے لنک کریں گے کوئی اگر اسپیننگ ٹرافک ہے تو اس کو کیسے ریموب کریں گے اگر ملٹیپل آپ کو اس گول اکاؤنٹ ہے تو کیسے مینج کیا جائے گا کسٹم آپ ایلرڈز کیسے سٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں لوگوں کی فیوریٹ چیز وہ ہے انسٹاگرام جو انسٹاگرام ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں صرف اس لئے تاکہ ہم اس میں کئی فوٹو پوسٹ کریں جو انٹینمنٹ کی چیزیں ہیں اس کو شیئر کریں تو ایسے موقع پہ اگر آپ اپنے یہ انسٹاگرام یوز کرتے ہیں یوز کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس میں مارکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ اس میں مارکٹنگ کر سکتے ہیں وہ کیسے ہوگا کس طریقے سے ہوگا یہ آپ اس کورس کے اندر جان سکتے ہیں جی ہاں آپ کو انسٹاگرام سیٹ اپ بزنس انسٹاگرام سیٹ اپ کیسے کریں گے یہ آپ کو اس کورس کے اندر جان کاری ملے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ انسٹاگرام میں فالو اور کیسے بڑھائیں گے کس طریقے سے ہوگا اس کے بارے میں آپ کو ملے گا انسٹرگرام کے اندر پروفائل کیسے سیٹ اپ کیا جائے بزنس کے لیے انسٹرگرام کے اندر جو بائیو گرافی ہے وہ کیسے لکھا جائے کس طرح سے لکھا جائے کنٹنٹ کریشن کیسے کیا جائے انسٹرگرام کے اندر ری پوسٹنگ کوئی بھی کنٹنٹ ہیں ڈالا ہوا آپ نے کوئی ایک پوسٹ ڈال دیا اس پوسٹ کو اگر ری پوسٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس طرح اس انسٹرگرام کے اندر فالوور آپ چاہتے ہیں تو فالوور کیسے بڑھائیں گے اس طرح سے ہیشٹیگ آپ انسٹرگرام کے اندر یوز کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کریں گے سٹوری بنانا چاہ رہے ہیں سٹوری ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ کس طرح کیا جائے گا انسٹرگرام کے اندر فالوورز بڑھانے کے لئے کچھ فری ٹولز کا استعمال آپ کا سکتے ہیں اس کے اندر کا کچھ سپیمنگ لوگ جو سپیمنگ کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں جس پیمنگ کون سی چیز ہوتی ہیں انسٹرگرام کے اندر اس کے علاوہ آپ اس میں انیلائٹکس کے بارے میں جان سکتے ہیں ٹراکنگ کرنا شاپنگ آن انسٹرگرام انسٹرگرام میں آپ شاپنگ کس طریقے سے کریں گے یہ نیا فیچر سے ایڈ ہوا ہے ابھی بہت جلدی یہ ان سارے چیزوں کے بارے میں جانیں گے اس کے بعد آپ اگر پنٹوستڈ کی مارکٹنگ کی بات کر لیں پنٹوستڈ بھی اسی طرح کے انسٹرگرام کی طرح ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ آپ فوٹوز کے ثروب ویڈیوز کے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کے شیئر کر کے کس طریقے سے کی جاتا ہے انسٹرگرام بزنس بہت انپورٹنٹ سے کیوں ہیں اپنے بزنس کے لئے اس کے اکاؤنٹ سیٹ اپ کیسے کریں گے اس میں فالور کیسے بڑھائیں گے یہ پنٹوستڈ کا اکاؤنٹ کے اپٹیمائز کیسے ہوگا ہے یہ ویڈیفکیشن کس طرح کیسے ہوگا اپنے جو برانڈ سے ہیں اپنے جو پنٹوستڈ کے جو بورڈز وگرہ ہیں اپنے برانڈز کو پنٹوستڈ کے بورڈز میں کیسے آپ ایکٹیب کریں گے ایڈ کریں گے اس کے علاوہ پنٹوستڈ فالور کا اس طرح کیسے آپ اس میں مینج کر سکتے ہیں پنٹوستڈ اندر جو کروم ایکسٹینشن ہے وہ کیسے یوز کریں گے اس کے علاوہ آپ اس میں گرافک کیسے کریں گے اس دارہ جزو کے بارے میں آپ اس کوس کے اندر جاننے والے ہیں سیکھنے والے ہیں جی ہاں اس کے بعد ہم بات کر لیں تو اس کے بعد آپ کو ملے گا لنگڈین مارکٹنگ لنگڈین جو بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ان لوگوں کے لیے جو کوئی جاب کلاش کرنا چاہتا ہے یا فریلانسنگ کام کرنا چاہتا ہے یا فریلانسنگ کام آلڈی کر رہا ہے ان کے بارے میں اگر ان کو جاننا ہوں تو آپ یہ لنگڈین مارکٹنگ کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں LinkedIn Marketing کے اندر آپ کو ملے گا کہ Aאן کس طریقے سے آپ سے سیٹ اپ کرنا ہے یہ آپ LinkedIn Marketing کے لاحظ ہیں یہاں پہ اگر آپ کو صرف LinkedIn Marketing 저� Hier تو LinkedIn Marketing Options آپ buy کر سکتے ہیں جس句 czegoś کے اندر آپ کو ملے گا کہ LinkedIn Marketing کیسے سیٹ اپ کر جاتا ہے کیس طریقے سے کی جاتی ہیں LinkedIn Marketing میں کون کون سے ایسے چیزیں ہیں جس کے دروق آپ ایک دور نور connection کر سکتے ہیں email marketing کیسے کی جاتی ہے کسی post کو LinkedIn وائرل کیسے کر سکتے ہیں اس کے بلوگ کے اندر ٹرافک کیسے الاز سکتے ہیں گروپ کے اندر کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے پیج کی سیٹ اپ اینکہ کمپنی پیج کی سیٹ اپ کیسے کی جاتی ہے ایڈ کرییشن کس طرح کیسے کی جاتا ہے ان سارے چیزوں کے بارے میں آپ جانے والے ہیں جی ہاں اس کے بعد آپ اگر فیس بک کے اندر جو ابھی میں نے بتایا تھا اوپر وہ تھا مارکٹنگ کے بارے میں لیکن یہاں پہ فیس بک ایڈ کی بات کر رہے ہیں فیس بک ایڈ یہ الگ چیزیں ہوتی ہیں اور فیس بک مارکٹنگ الگ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ فیس بک ایڈ ہوتا ہے یہاں پہ فیس بک ایڈ کی بات ہے فیس بک ایڈ یہ بہت انپورٹنٹ ہے گوگل ایڈ کے بعد کیونکہ گوگل کے بعد کے فیس بک ایڈ بہت زیادہ انپورٹنٹ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ٹرافک بہت زیادہ ہوتا ہے اگر میں اس کے ٹرافک کے بات کروں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یا جان سکتے ہیں کہ فیس بک ایڈ فیس بک میں کتنا ٹرافک سے میں نے آپ کو بھی دکھایا تھا گوگل کے اندر یوٹیوب کے اندر کہ 34.6 کچھ بلین جو ہیں آپ کے وزیٹر ہیں منتلی وزیٹر ہیں یوٹیوب کے اندر تو سیم اس طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 25.52 بلین یہ ٹرافک ہیں منتلی ٹرافک ہیں اور سب سے زیادہ جو ٹرافک ہیں وہ یونائیٹڈ اسٹیٹس ہیں پھر بلین فیس بک میں بہت سے لوگ انڈیا میں بھی اس کو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے آپ ایسا اکثر لوگ اس کو جانتے ہیں جو فیس بک اس طریقے سے کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ گلوبل میں تیسرے نمبر پہ ہیں ویو سیٹ کی رانکنگ میں یہ تیسرے نمبر پہ گلوبل ہیں تو یہ آپ گوگل کے بات کر لیں تو گوگل تو خیر آپ میں سے اکثر لوگ پتائیے گوگل کیا چیز ہے نہیں ہے کیونکہ گوگل ایک بہت بڑا سرچ انجن ہے جہاں آپ ہر چیز کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں کچھ بھی آپ جو اس میں سرچ کرنا چاہیں آپ اس کے بارے میں آپ آرام سے ایزیلی آپ اس کو مینج بھی کر سکتے ہیں اور جان بھی سکتے ہیں جو کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے تو اس کے سرچز بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے سرچز کے بارے میں اگر آپ کو دیکھنا ہوتا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نائنٹی ٹو پوائنٹ فور نائن بلین ہے یہ ورلڈ وائیڈ میں نمبر ون رانکنگ پہ ہیں ٹریک گیا آپ کا کنٹری ویس میں بھی نمبر ون پہ رانکنگ پہ ہے کیونکہ بہت زیادہ ان کی ٹرافک ہوتی ہیں فیس بک ایڈ کی تو فیس بک ایڈ اس کوئرس کے اندر آپ سیکھنے والے ہیں کہ آپ فیس بک میں سیون ترہ ساتھ ترہ کے آپ کی کس طریقے سے کیوز کی استعمال کریں گے ایڈوڈائزمنٹ کے لئے اپنے بزنس کو سکس بنانے کے لئے یا پھر اپنے ایڈوڈائزن کیمپین کو سکس بنانے کے لئے ساتھ طریقے کیوز آپ کو بتایا جائے گا اس قرآن فیس بک جو اسٹوری ہیں اس کو سکس کس طریقے سے کریں گے یا ہاو تو سیٹ اپ ایڈ ایڈوڈائزنگ اکاؤنٹ اپنے ایڈوڈائزنگ اکاؤنٹ کس طریقے سے آپ سیٹ کریں گے اگر آپ نئے ہیں تو ایسی صورت میں آپ نیا پیج سیٹ اپ کیسے کریں گے اس کے بارے میں آپ کو جانے ملے گا فیس بک کے اندر جو پوسٹ ہوتا ہے وہ پوسٹ کو اور ساتھ ایڈ کی جو کیرییشن ٹولز ہیں اس کا پاور ایڈیٹنگ ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں جو دیفرینٹ سے کچھ اس کے بارے میں آپ جانیں گے کی ایڈ پالیسی کے بارے میں آپ جانیں گے یعنی فیس بک یعنی پالیس انسٹرگرام یعنی اگر آپ فیس بک میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو انسٹرگرام میں بھی ایڈ کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیسے دونوں کے ایک ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں آپ جانیں گے فیس بک ایڈ سٹرکچر کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں آپ فسٹ ایڈ کس طرح سے کیریٹ کریں گے اپنے کیمپین کیسے چلائیں گے ان کے بارے میں جانیں گے تارگیٹ بائی لوکیشن لوکیشن کا آپ کی اکوڈنگ آپ اس میں تارگیٹ کا ایسے کریں گے اپنے ایج کے اکوڈنگ انٹرسٹیٹ کے اکوڈنگ کس طرح سے تارگیٹ کہ جائے گا اپنے کسٹومرز کو تارگیٹ بائی بھی ہیولز ان کنیکشنز کس طریقے سے آپ تارگیٹنگ ایسے کر سکتے ہیں اپنے اکسی کے بھی ہیولز کے اکوڈنگ یا کنیکشن کے بھی ہیھکڈنگ یا پھر یہاں پر ایڈ جو placement ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ جانیں گے بجٹس کے بارے میں آپ اس میں جان سکتے ہیں ایڈ کے creative کے بارے میں آپ اس میں جان سکتے ہیں کونسی ایڈ creative ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے tips of the right and winning ایڈز کونسی ایسے ایڈز ہیں جس میں آپ بہت اچھا ایڈ ہوتا ہے اور اس ایڈ کے طور پر ریزرڈ ہوتا ہے اچھا سکتا ہے آپ place ایڈ order کوئی ایک پروڈکس ہیں ایک ایڈ بھی شرانا چاہتے تو اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں کی اوروٹائزنگ ٹرم کے جو آپ ٹرم سے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ ملے گا کہ کس طریقے سے آپ کا بلنگ یور بلنگ سمری آپ کیس طرح سے 咽 پر جو بلنگ سمری ویو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں ایک سب سے بارے میں آپ جان سکتے ہیں اس کے لئے ویب سائٹ کسٹم آرڈینٹس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں اینیل لسٹنگ کسٹم آرڈین opposed KAT پوسٹ انگیجمنٹ کسٹم آرڈینٹس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں ویڈیو والیو کسٹم آرڈینس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں look like audience look like audience فیس بیوک look like audience page like with a custom audience ویڈیو آد lead एڈ Instagram انسٹرگرام ایڈ اس طرح سے ڈائنیمک ایڈ فور ایک اومرس ایسے کلیکشن ایڈ فور ایک اومرس یعنی اگر آپ کے ایک اومرس کی بزنس ہے تو اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں کینوز ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو جان سکتے ہیں آفر کلائم ایڈ سے کوئی آفر ڈالنا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں لوکل ایویڈنس ایڈ اگر آپ نے جو آس پاس کے جو لوکل لوگ ہیں یعنی اگر آپ کے بزنس آپ کے اپنے گاؤں دہات میں ہیں یا پھر اپنے شہر میں سٹی میں ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کے بارے میں آپ کے جو لوکل میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو ایورنس کرنا چاہتے ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بزنس اگر آپ کے ریکوارمز ہمارے پاس آ سکتے ہیں تو ایسے صورت میں اگر یہ چیز اگر آپ کو خود سے جاننا ہوں تو آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں جی ہاں اس کے بعد آپ کو ایونٹ رسپونس ایڈ یعنی آپ کو ایونٹ لینا چاہتے ہیں چاہاں آن لائن ایونٹ ہو یا پھر آف لائن ایونٹ ہو اس کے بارے میں آپ رسپونس چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں پاور ایڈیٹر آپ اس کے اندر یہ بھی جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے پاور ایڈیٹر کر کے اپنے ایڈ کو بیٹر سے بیٹر طریقہ اسے بنایا جا سکے اس کا ایزی سپلیٹ ٹیسٹنگ ویڈ پاور ایڈیٹر پاور ایڈیٹر کے بارے میں وہاں پہ آپ اپنے ایڈ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کا علاقہ ہے بلک مینج ویڈ پاور ایڈیٹر ایسا طول سے جس طول کے مینج بلک مینج آپ کر سکتے ہیں بزنس مینجر کرنا ہو وہ آپ اس کے اندر جان سکتے ہیں مینجر جو گون سے پرمیشن سے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں کسٹنز کنورشیشنز اینڈ سٹینڈرڈ ایوینٹ کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں یعنی کسی پارٹیکلر آڈینس یا پارٹیکلر گروپ سے آپ آن لائن بات کرنا چاہتے ہیں کمیشن کرنا چاہتے ہیں یا ایوینٹ کرنا چاہتے ہیں فیس بک میں ٹویٹر میں یا پھر آپ کا انسٹرگرام میں یوٹیوب میں تو وہ آپ کیسے کریں گے یہ چیز آپ جان سکتے ہیں آپ اپنے بزنس کے لئے فیس بک میں ایڈ چلائیں گے اس کے بارے میں آپ اس میں جان سکتے ہیں جہاں اس کے بعد آتا ہے سترہ نمبر پہ وہ ہے ایپ مارکٹنگ یعنی آپ کے پاس کوئی موبائل ایپ ہیں موبائل میں اس موبائل ایپ کا آپ مارکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کریں گے یہاں پہ آپ کو ایڈ مارکٹنگ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں اس کورس کے اندر آپ کو یہ سیکھنے کو ملے گا کہ آپ ایپ کی مارکٹنگ کے ریسرچ کیسے کر سکتے ہیں ایپ سٹور مارکٹ ریسرچ فیس بک ایڈ آپ کے ایپ کو فیس بک کے تھروں انسٹال کیسے کروائیں گے گوگل کے تھروں کس طرح سے انسٹال کروائیں گے اس سارے شروعوں کے بارے میں آپ اس کورس کے اندر جان سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک کنکلوزن ملے گا انتہاں اوپس کے جو کورسز ہیں اس کورسز کو کرنے کے بعد آپ کو ایک پورا کنکلوزن ملے گا اس کے کورسز میں آپ نے کون کونس ایسے چیزیں سیکھنے کو ملا ان کا کنکلوزن کیا ہے ان کا کنکلوزن کے بارے میں آپ کو ایک دو تین ویڈیوز ملے گا اس ویڈیو کے اندر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹیک آئے فرم دسکورس دسکورس کے اندر جو بھی آپ نے سیکھا ہے جیسے سیکھا ہے انسان دسکورسز کو نہ جانتے ہیں تو خیر میں نے خیال سے آپ کو یہ اب اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج کڑیٹ میں ریجیٹل مارکٹنگ گوگل ایڈ فیس بک ایڈ یوٹیوب مارکٹنگ کتنا ایپورٹنٹس ہو چکا ہے تو جی ہاں پھر دیر کیز بات کی اگر آپ کو سیکھنا چاہتے ہیں کہ گوگل مارکٹنگ گوگل ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا فیس بک مارکٹنگ ایڈ سیکھنا چاہتے ہیں یا پھر ایمیل مارکٹنگ یا پھر آپ گوگل ایڈ کے بارے میں یا گوگل انیلیٹکس کے بارے میں یا انسٹرکرام مارکٹنگ کے بارے میں تو دیر کیز بات کی ہے آپ آج ہی بک کیجئے اور نئے نیو یئر کے آگ موقع پر نئی چیز سیکھنے کے لیے آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ یہ تمام کورس صرف اور صرف 999 میں بائی کر سکتے ہیں اور یعنی 999 روپیز میں کیونکہ نیو یئر کا موقع ہے آپ نیو یئر میں کچھ نیا کام کریں بیسٹ اوپ اللہ موسیقی موسیقا موسیقا